موسیقی میں جب تک خود کسی چیز سے سیٹسفائی نہیں ہو جاتا نا تب تک میں کوئی وی لاک نہیں بناتا پہلے ریسرچ کرتا ہوں پھر اس کو پورا اپنے حساب سے ایویلیویٹ کرتا ہوں پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اچھی بات یہ ہے اس ہفتے آپ کو بھرپور ویڈیوز ملیں گے کتنے ایونٹ آ رہے ہیں جس دن آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے اُس دن میں صبح میں ہی ڈال دوں گا قمر در اقرب چل دا ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو رسک کے لیے کیونکہ آج کل غربت بہت ہو گئی ہے اور لوگوں کے لیے میں پرسنلی ڈیمانسٹریٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا اس کا ڈسپلے کروں گا کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے اپنے گھر کے لیے اور اسی میں میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اہام باتیں جیسے پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی نا میں نے کہ گھر میں کیا وجوہات ہیں زندگی کے اندر جو ناکامیاں یا کامیابیاں ملتی ہیں اس کا پارٹ ٹو پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور آئی گی which is the very important vlog وہ ویڈیو ہوگی سورج گران کے اوپر اور اللہ رحم کرے آپ نے اگر دیکھا ہو میرا چاند گران مون ایکلپس کی باتیں آپ کو یاد ہیں کیونکہ دیکھیں میں شارٹس تو بناتا نہیں ہوں جو بناتے ہیں وہ بھی صحیح ہیں اپنی جگہ لیکن میری چکے وہ نہیں ہیں اب آپ یہ دیکھیں چاند گران میں جو باتیں آپ سے کہیں تھی میں نے تو میں نے کہا تھا کہ اس چاند گران کا سب سے زیادہ اثر افیکٹ ایمپیکٹ امریکہ نورت امریکہ میں آئے گا اور پورا امریکہ لیٹن امریکہ ہر خطہ زمین کے ہر جگہ پہ میں نے کہا تھا پاکستان انڈیا ہر جگہ آئے گا اب آپ دیکھیں وہ چاند گران سے لے کے اب تک کیا ہو چکا ہے نمبر ایک میں نے کہا تھا ایک تو یہ کہا تھا اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا بہت سارے یورپی ممالک کی حکومتیں یہ تو خیر میں نے اس کافی پہلے آپ سے عرض کیا تھا سب وی لاک پڑے میں دیکھ لیجئے گا کہ گورنمنٹیں یوں یوں ہوں گی پورتگال میں مسئلہ ہوا ماں کی گورنمنٹ گئی پھر ہولینڈ کا ہوا پھر آئیلینڈ کا ہو گیا یہ دیکھئے گا یورپ کے اندر جو میں نے کہا تھا سیاسی تبدیلیاں سب سے امپورٹنٹ چیز اب یہ دیکھئے کہ این جس دن چاند گران ہوا ہے اسی دن یوں اینوں میں فلسطین کے حوالے سے سیس فائر کی قراردات منظور ہوئی مگر چونکہ چاند گران میں ہوئی تھی اور واحد یہ تھی پچیس مارچ کو جو ہوئی تھی جس کو امریکہ نے ویٹو نہیں کیا تھا ابسٹینڈ کر گیا تھا غیر حاضر ہو گیا تھا تو وہ ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو گئی اب بیسیکلی جہاں تک کوئی ٹریس ہے یوں اینوں کا وہ بہت اچھا انسان ہے مگر آپ دیکھ لیں اس کا اثر کیا ہو رہا ہے اسرائیل پر وہ اپنے بغیرتی اور ڈھیٹپن سے تو باز نہیں آ رہا دوسرا میں نے اپنی ایجنسیز کو جو ہے یہ کہا تھا پہلے بھی کہا تھا ایران پھر اکوانستان کا بارڈر میں نے کہا اس کا بہت خیال لگیے گا اور انٹرنلی دہشتگردی کی سپائک آئے گی ٹریس اور آپ نے دیکھا افسوس کے ساتھ کہ انہوں نے تربت میں کیا نیول بیس پہ اللہ نے کرم کیا پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے ایک بڑا سٹیٹیجک ہمارا بہت اچھا دوست آل ٹائم چینیز کے ساتھ جو انہوں نے کیا اب دیکھیں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہیں گے لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں میں کسی بھی جرم کے پیچھے دیکھتا ہوں اس کا بینی فیشری کون ہے اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے یا اس کا جو ہے بلاخر کس کو فائدہ پہنچے گا وہ تو خیر اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے وہ رب العزت ایک بات یاد رکھیے گا اگر میں پڑا س کے گھر میں آگ لگاؤں گا تو اس کا اثر اور دعا مجھ تک بھی آتا ہے وہ خیر کس طرح آئے گا وہ آج کل میں نہیں بتاتا تاز طور پر انڈلیا کے حوالے سے دوسری چیز اس کے پیچھے دو ہی ہیں ایک پڑا س اور ایک جو ہمارا نام نے ہاتھ دوست اب آپ سمجھ جائیں نام لوں گا تو مسئلے ہو جائیں گے یوٹیوب والوں کو تو میں نہیں چاہتا کہ اتنا بولوں تو یہ ابھی چلے گا اور ہماری ایجنسیوں کو بڑا اس میں بہت ہی زیادہ alert اور چوکس رہنا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے میرا ملک اس سے بڑھ کر تو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں مکہ مدینے کے بعد میری لئے سب سے important ہے دوسرا اب ایک چیز پر اور بہر کیجئے گا میں نے کہتا جو کچھ بھی ہونا ہے حاصل ہونا ہے گڑائی ہونی ہے قدرتی آفت آنی ہے اس کا منبہ جو ہے وہ سمندر اور پانی ہوگا آپ نے دیکھا بالٹی مور کے امریکہ کے اندر چھبیس تاریخ کو پانی کا شپ ٹکرایا پل سے دھائی کلومیٹر کا پل تھا دھڑم کر کے گر گیا کیجویلٹیز کہہ رہا ہے ہاتھ ہیں لیکن انہوں نے پتہ نہیں کون بچارہ اس میں گیا کون بچا یہ تو اللہ کو معلوم یہ امریکہ وہی امریکہ چاند گرن کے دوسرے دن وہاں یہ ایکسیڈنٹ ہوا انیوجیل which is انیوجیل اب آ جاتا ہوں ایک اور چیز پہ اللہ کے کرم سے اور میرے پنجتن پاک کے ساتھ پہ جو میں بولتا ہوں وہ میرے رب کی کرم نمازی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے تو ہو جائے وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو knowledge calculation سب اپنی جگہ لیکن سب کچھ میرا رب جس کا نام ہے اللہ اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے میں نے کہا تھا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوگا جہاں مجمع ہو اور وہاں کیجویلٹی اور بھگدڑ مچے گی اسٹمپیٹ جسے کہتے ہیں انگلیش میں بھگدڑ اب ذرا موسکو کا اٹیک یاد کی دیئے کیا ہوا موسکو کے نام میں نے رشیہ اسی چاند گرن کا آپ جائیں گے میرے یوٹیوب چینل ہمائیوں محبوب اسٹالوجی پہ تو آپ دیکھ لیجے گا اور اس میں سن لیجے گا رشیہ بھی کہا تھا میں نے اور بھی بہت سارے ملک آئے ہیں جو اب اس کا اثر چھے مہینے تک ہے اگلے چاند گرن تک اور آگے جو اس کا باپ آ رہا ہے سورج گرن وہ ان چیزوں کو اسٹیملیٹ کرے گا فلیر اپ کرے گا اور مزید فردر چیزیں آئیں گی اور اس دفعہ سورج گرن ہو رہا ہے پائسز میں تو آپ یہ تو دیکھ لیجے گا پانی اب ہر چیز کے اندر کہیں پہ میں نے کہتا پانی شاٹ ہو جائے گا کہیں پہ کہتا کہ اتنا پانی آ جائے گا سمالے نہیں سملے گا یہ حالات آپ کو بنتے نظر آئیں گے قدرتی آفاظ آگے لگنا ہاتھ ساتھ ہونا یہ چیزیں اب چلتی رہیں گی اب اس سے پہلے یہ سب چاند گرن کی میری ویڈیو میں پڑھی میئے چیزیں اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں میں آپ سے عرض کرتا رہا ہوں مختلف مواقعوں پہ کہ دیکھیں سیٹرن اپنی چال پہ چلنا شروع ہو گیا جس نقشتر پہ وہ چلے گا آپ ظاہر ہے آپ کو میں کیا سمجھاؤں میں آپ سے عام زبان میں بات کرتا ہوں تو آپ نے ایک چیز پاکستان میں دیکھی عدلیہ کے حوالے سے دیکھی نا اب یہ چیزیں انٹینس ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ اور سن کا جو ایکلپس ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے ادھر سے سن ایکلپس ہونے کے بعد جائے کا ایریز میں تو وہاں پہ جوپیٹر بیٹھا ہے لیکن جوپیٹر ایک بچارہ کیا اس میں ایک تو انفلوینس اس کے اوپر اس وقت یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو حرارت ہے وہ اپنی سکسٹی پرسنٹ ہے فورٹی پرسنٹ اس پہ راہو کا انفلوینس ہے پلس سیٹرن اس کو دیکھ رہا ہے اور پیچھے پیچھے جو سب سے مجھے اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے پوری دنیا پاکستان انڈیا سب کے لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مارس اور زہل آپس میں ملیں گے قریب ڈگریوں کے حوالے سے وہ ٹائم بڑا سنسٹیف ہوگا اور این ایس کے وقت میرے خیال میں یہی عید ہوگی نو دس آٹھ ایس میں سے کوئی ہوگی اور سورت کی رہن آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ کرم کرے پاکستان پہ کرم کرے پوری امت مسلمہ پہ کرے اور پھر کل عالم پہ کرے پھر اس کے بعد مارس چلے جائے گا آگے کس کے پاس راہو کے پاس ماں آپ کو بتایا تھا انگارک یوگ بنے گا وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہے اور سیٹن جب سن ماں پہنچے گا گرن لگنے کے بعد تو اس کو سیٹن دیکھ رہا ہوگا سیٹن اپنے نقشتر پر چڑھ چکا ہوگا چلنا اس وقت تک تو بھائیوں میں کمفٹیبل نہیں میں زندگی میں پہلی دفعہ کمفٹیبل نہیں مجھے اللہ رحم کرے اللہ میرے بہت کرم کرے میرے پنچ دن پہ کر سکتے مجھے کوئی بہت بڑا انسیڈنٹ نظر آ رہا ہے کوئی بہت بڑا دنیا میں ہیپننگ ہو سکتی ہے جب میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یہ رشیہ یورپ میں یہ ہو سکتا ہے جاپان میں چائنا میں وہ چیزیں اپنی ہاں والٹائل ہو جائیں گی ہائی ڈگری پہ پہنچنے شروع ہو جائیں گی اور پاکستان کے لیے تو ہی ہم تو پہلے سے ہی اپنی مارکش دشاہ میں چلے ہیں اچھا کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار آپ ہمائیوں بھائی ڈرانے میں اب بھائی جو بول لاؤں وہ آپ کو نظر تو آ رہا ہے نہ میں ڈرانے نہیں رہا نہ میں ڈراتا ہوں نہ میرا یہ کام ہے خوف کو بیچنا ہو تو بہت آسانی سے بیچ سکتا ہوں میں میں پر امید کرتا ہوں مگر میں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس مریض کو کینسر اور ڈاکٹر بولے نہیں نہیں یہ تو پھوڑا ہے تو آپ کے لیے وہ اچھا ہے یا وہ اچھا ہے تاکہ آپ پروپر کیمو ترابی کر لیں ریڈیو ترابی کر لیں سرجری کروا لیں اس کی بجائے اس کے کہ میں آپ کو بولوں یہ تو چھوٹا سا زخم ہے صحیح ہو جائے گا تو پتہ چلا وہ میل کا بیل بن گیا تو یہ چیزوں کو سوچا کریں میں مجھے شوق نہیں ہے میں نیگٹیب بولوں جب میں پہلے بولتا تھا اچھا تو وہ بھی آپ کو نظر آتا تھا اور دوسرا آپ ایک صاحب نے اور کہا کہ آپ کیا کہنا چاہیے کیا بات کہی تھی مجھے یاد آری کرنے لیں میاں صاحب تو میاں صاحب کے لیے جو بولا وہ آپ کو نظر آیا نا میں ہی وہ تھا نا جس نے کہا تھا خان صاحب نہیں رکیں گے گورمنٹ جائے گی پھر خان صاحب کے ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اب میں ہی کہہ رہا ہوں اس بندے کی تقدیب بحکم اللہ اس کو فیور کر رہی ہے تو جب آپ کسی سے لڑ سکتے ہیں مگر اس کی تقدیب سے نہیں لڑ سکتے اور جو باتیں کہیں وہ دیکھ لیجئے گا زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ایک ایک بات کو میری رکھئے گا ریکارڈ کے اوپر اللہ سے توبہ کر کے کہہ رہا ہوں اپنے اللہ کے کرم سے اور اس کے حکم سے میرے پنجی تنپاک کے صدقے جو باتیں آپ سے کہیں ان کو دیکھ لیجئے گا تو یہ جو اب پلینٹری سیچویشن بن رہی ہے نا دنیا کے اندر وہ آپ کو وہ کچھ دکھا دے گی اب آپ بولیں گے کیا دکھا دے گی وہ بتا ہے وہ بول چکا ہوں چاند گرن پہ اور اب بولوں گا سورج گرن کے اوپر تو وہ دیکھ لیجئے گا اور عرصے سے بولتا چلا آ رہا ہوں اللہ کرے اللہ کرے میرے ملک میں اللہ تعالیٰ اپنا خاص کا رم کر دے لیکن جو آسمان پہ پلینٹری پوزیشن بنیں گے نا میں نے پہلے بھی کہا اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر کوئی ایسا ایکشن ہو گیا جو جس میں ذرا سا بھی مسئلہ ہوا تو پھر وہ جو رییکشن ہوگا وہ شاید کسی نے بھی توقع نہیں کی ہوگی اس دفعہ یہ کوئی خاص وجہ بیسے تو ایکشن کے رییکشن آپ کو دنیا میں بہت جگہ ملیں گے لیکن ہمارا پاکستان کے پیدائشی سیٹرن سے آٹھوے میں سیٹرن چل رہا ہے اور اس کے ساتھ مارس آ رہا ہے تو جو ایسٹرولوجی جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے میں کیا بات کہہ رہا ہوں برائے میربانی بہت وزڈم کے ساتھ بہت کول ہو کے تمام لوگوں کو تمام اداروں کو میں کہہ رہا ہوں ڈیل کرے معاملات کو اور بہتر ہے کوئی راستہ نکل آئے ورنہ میں کمفٹیبل نہیں ہوں اس سے زیادہ میں نہیں بولا چاہتا اور دیکھیں جو ایک میری خواہش ہے ایک آپ کی خواہش ہوگی ایک خواہش اور لوگوں کی ہوگی لیکن ایونچلی کیا ہونا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرے رب کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ تقدیر مبرم میں اور تقدیر معلق میں لکھ دیتا ہے چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت عطا کی ہوئی ہے آپ کی احدیث مبارک آئے علماء کرام مقابرین ملت نے بہت کچھ لکھا ہے اس پہ غور کیجئے اس کو سوچیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو علم علم نالج جو ہے نا میں ایکیڈیمیٹ نالج کی بات نہیں کر رہا میں نے بڑے بڑے پی ایڈ ڈی کو دیکھا ہے وہ سوائے اپنے سبجیک کے دوسری چیزوں کو نہیں جانتے میں اس کو عالم سمجھتا ہوں جو کسی بھی چیز کے حوالے سے کم از کم اتنی نالج رکھے کہ وہ گفتبو کر سکے بحث کر سکے تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے اور وہ سسٹم کی یہ لاتھی پڑی بھی اللہ تعالیٰ کی سمجھئے اس چیز کے اس میں حرکت ہونا شروع ہو گئی ہے اور یہ جو حرکت ہوگی نا پھر یہ اٹھے گی بھی پھر یہ چلے گی بھی اور پھر یہ پڑے گی بھی تو جب اللہ کی لاتھی چلتی ہے تو اللہ رحم کرے بس اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کرے یہ کچھ باتیں ہیں باقی باتیں میں آپ سے مختلف مواقعوں پہ کرتا رہوں گا اور صورت گرہن پہ بتاؤں گا جو اسی ہفتے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کی کام بہت زیادہ ہے اب چلتا ہوں میں اپنے یہ بڑی اہم باتیں تھی جو میں نے آپ سے کی اس کو سمجھئے گا اب چلتا ہوں میں اپنے ویکلی ہارسکوپ کی جانے خواتین حضرات ایک درخواست میں تو کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن برائے مہربانی آپ لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھتے دیکھیں میرا اس میں کچھ حاصل نقصان آپ کا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں رہے چھوڑے جس کو ہونا ہے ہو جائے لیکن میں چاہتا ہوں بچے آم سوشل میڈیا پہ میرے نام سے جو بھی فیس بک ہے وہ فیک ہے فراڈ ہے جالی ہے اتنا کلیر بولا ہوں انسٹاگرام پہ مج جائیے ٹک ٹاک پہ مج جائیے لنکٹین پہ مج جائیں میسنگر پہ مج جائیں گوگل پہ آپ ڈالیں گے میرا نام چھتیس چیزیں کھل جائیں گی صرف میرا یوٹیوب چینل ہے ہمائی محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے اسی پہ آپ دیکھا کریں باقی ہر جگہ آپ کو لوگ ٹک ٹاک پہ میرے پیسز کاٹ کے یا فلا جگہ لگاتے ہیں خیر اب سٹن آ رہا ہے انشاءاللہ پکڑ بھی آئی گی اور دھنائی بھی ہوگی اللہ کے حکم سے جو بھی نمبر دو چیزیں کر رہا ہے یا نمبر دو کام کر رہا ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ سے ہو آپ دیکھی گا ہوتا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا قانون فطرہ جب چلنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنا رنگ دکھاتا ہے دوسری چیز یہ آپ خیال لکھی گا میرا ابھی تو رمضان المبارک چلائیں جب رمضان ختم ہو جائے گا تو میرا جو آفس ٹائم ہے وہی پرانا دوپہ تین بجے سے شام ساتھ تک ہوگا پر پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن پی سی اوٹل کرانچی نمبر نیچے بھی چلنا ہے زیرو ٹو ون کورٹ کے ساتھ تھری فائی سکس ایٹ دبل فائی زیرو ون دوسرا نمبر ہے زیرو ٹو ون تھری فائی سکس ایٹ فائی زیرو ٹو ون تو آپ اگر بیرون ملک سے کال کریں تو میرے اسسسٹنٹ کو کہیں وہاں ہی سب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے میں بھی آپ کو دیکھ لوں آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں اور اگر آپ within the country یعنی ملک کے اندر سے کال کر رہے ہیں اور private commercial consultation چاہتے ہیں اس کے لیے date of birth کے ساتھ time of birth کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے تو آپ کہیں میرے اسسسٹنٹ کو میں ہوں گا آفس میں تو وہ آپ کو دکھا دے گا نہیں تو کہے گا اس وقت لیجئے گا آپ تو یہ خیال لگے گا دوپہر کے تین بجے سے سات بجے تک آفٹر عید اور اس وقت رمضان میں جو ٹائمنگ چلنا ہے وہ چلنا ہے شام ساڑھے آٹھ سے لے کہ رات کے گیارہ ساڑھے دس گیارہ مجھے تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ appointment لے سکتے ہیں یہ ضروری بات تھی please اس کو لوگوں کو بتایا کریں اور خود بھی غور سے سنا کریں بہت شکریہ آپ چلتے ہیں ہم اپنی اصل ویڈیو کی طرف اور دیکھئے بعد جہاں تک ہے عملان خان صاحب کی اب لوگ کہتے ہیں آپ میں یہاں ایسے بھی لوگ پڑے میں جو عملان خان صاحب کی تصمیریں لگا کے روز لوگ اب یہ ہو جائے گا کل وہ ہو جائے گا پرسو وہ ہو جائے گا ترسو وہ ہو جائے گا کبھی آپ نے مجھ سے ایسی چیز محسوس کی ہاں کہ کوئی خاص ان کی زندگی میں وہ ہو رہا ہوتا ہے event تو میں لگا بتاتا ہوں کہ یہ ہونے کا امکان ہے اور یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور یہ بھی بلوں گا کہ خان صاحب کو تھوڑا سا اپنی حفاظت کا خیال لکھنا چاہیے اپنے کھانے پینے میں خیال لکھنا چاہیے کیونکہ گرن کے effect جو آئیں گے وہ overall سب کے لیے آئیں گے اور باقی جو حکومت کے حوالے سے اور وہ تو میں کہہ چکا ہوں جو دنیا کے اندر تبدیلیاں اب آنی ہیں یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اب وہ تبدیلیوں کا جب میں نے انیس میں کہتا نا بیس سے ورلڈ order شروع ہو جائے گا اور وہ کچھ دیکھیں گے تو آہستہ آہستہ چیزیں آپ کو نظر آتی جائیں گی جنگی حالات جو بننا ہے اور میں نے ایک بات کہتی ورلڈ بار اس طرح بھی نہیں ہوگی ابھی صرف پاکٹس میں جنگیں ہوں گی افریقہ میں ہو گئی ہیٹی کے اندر آپ دیکھیں پرابلم لیٹن امریکہ میں سودان کے اندر چلنا ہے یوکرین رشیہ چلنا ہے فلسطین اسرائیل لبنان شام وہ بھی شامل ہے وہ حزباللہ کی وجہ سے تو بات یہ کہ اللہ تعالی کی ساتھ اب انسانیت کو یا دنیا کو کیونکہ اللہ تعالی کی نافرمانیاں اپنی پیک کو چھو رہی ہیں بولنا نہیں چاہتا آپ دیکھ لیں مسلمان وہ کمارا کیا کر رہے ہیں تو میرا رب دیکھتا رہتا ہے ڈیل دیتا ہے آپ دنیا بھر میں دیکھیں فلسطین میں مسلمانوں کا حال دیکھیں عراق میں دیکھیں سیریہ میں دیکھیں اور بھی مسلم ممالک جہاں پہ مسلم حکومتیں وہاں بھی دیکھ لیئے ایک چیز یاد رکھئے گا جو اللہ کی مخلوق کو یہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتا ہے نا نا انصافی کرتا ہے تو یہ لکھ کے رکھ لیئے اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کے ذریعے اس کو دنیا میں زلیل کر دیتا ہے تو یہ چیزیں ہیں سچ ہیں تھوڑی تلخیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ماف کرے آپ سب کو ماف کرے اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے تو یہ خواتین حضرات انشاءاللہ آگے ویڈیو میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا اب چلتے ہم اپنے بیکلی ہورسکوپ کی جانے کی یہ بیکلی ہورسکوپ ہے یکم اپریل دو ہزار چوبیس سے لے کے سات اپریل دو ہزار چوبیس کے ترمیان تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے برج برج حمل اریز اریز والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے گھرے لو محول اپنی فیملی کے اندر خیال رکھئے گا کوئی تلخی نہ ہو کوئی لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے کیونکہ آگے پھر گرن بھی آ رہا ہے تو وہ چیزیں جو ہے بڑھ سکتی ہیں تو یہ کوشش کیجئے کہ تحمل اور افاہ متفہیم کے ساتھ اگر آپ کسی دوست کے ساتھ کسی ریلیٹیو کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں تو میں کہوں گا اس وقت نہ کریں تو بہتر ہے اور تھوڑا سا اس کو ڈیلیئ کر کے اور خانہ خانہ کا ایک پرابلم بن جائے گا باقی میں نے دو لفظ کہیں رشتہ دار اور دوست باقی آپ کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کچھ اریز لوگوں کا ہو سکتا ہے ایکارڈنگ تو ڈیزائر ان کا کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کا انکام بھی بن جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو نئی اپرچونیٹی مل جائے ملازمت کے حوالے سے اور اگر اپرچونیٹی نہیں ملتی تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ریکومنیشن کوئی فائنینچل بینفٹ پہنچ جائے ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی ایسا آپ کا اگر کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا یہ ڈسپیوٹ ہو گیا تھا تو اس کے ختم ہونے کے امکان بن جائیں گے اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں اگر آپ اس پہ ہیں تو آپ کو تھوڑی سی یوٹیوبر ہیں تو آپ کی ذرا ویوز سبسکرائبر بڑھ سکتے ہیں آپ اپنے ایکسپینسز کو کنٹول کیجئے گا ایکسپینڈیچر کے معاملے میں تھوڑا سے مجھے آپ کے اخراجات زیادہ نظر آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ ناگہانی انیکسپیکٹڈ آپ کو میڈیکل کے حوالے سے اخراجات ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرے پنجتن پاک کر سکتے آپ کی کوئی جو آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوئی ہو یا نہیں مل لئی ہو کوئی فائل کوئی کاغذ کوئی چیز وہ آپ کو مل جائے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے فائننچلی ٹھیک رہے گا اور اسٹوڈنٹ کو میں کہوں گا ذرا سا اپنی محنت میں اضافہ کر دیں تاکہ نتائج آپ کے لئے اچھے آئیں اور ہو سکتا ہے اس ہفتے میں آپ کا ہوتلین گھومنا پھٹنا اس حوالے سے پروگرام بن سکتا ہے اور مذہبی سفر کا بھی امکان پیدا ہو رہا ہے اور ایریز والوں کے لئے ایک چیز اور بولوں گا ہیل کے معاملے میں تھوڑا سا آپ کو اپنی اسپائنل کمر عام زبان میں ریڑ کی ہڈی تانگیں جوڑ ان کا خیال لکھی گا اور تھوڑا تھوڑا سا تھروٹ کا خیال لکھی گا اس کے بعد دوسرا برج ہے ہمارا برج ہے سور یعنی ٹورس ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے انشاءاللہ تعالی جو کام آپ نے اپنے پینڈنگ میں رکھے ہیں ان کو آپ کمپلیشن کی طرف جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو کوئی اچھی پوزیشن مل جائے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے نبھا بھی لیں گے ملازمت پیشہ افراد کوئی بھی سرویس میں جو کر رہا ہو چاہے گورنمنٹ ہو چاہے پرائیوٹ ہو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے جو آپ کے ارد گرد کا محول ہے اس میں ذرا سا احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے ورنہ کوئی خامہ خامہ کا کانفلکٹ پیدا ہو جائے گا اور مجھے لگتا ہے آپ کے بھی اخراجات بڑھیں گے اس ہفتے میں کچھ آپ کے گھر میں انیکسپیکٹڈ گیسٹ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ آپ تھوڑا سا یہ خیال لکھئے گا کہ اپنے عزیزوں میں دوستوں میں یا آڑاوس پڑاوس میں خامہ خامہ کا کسی سے کوئی جھگڑا یا کوئی تقرار نہ ہو جائے گا اچھی چیز نہیں ہوتی ویسے بھی رمضان المبارک ہیں وہ تو ویسے بھی اچھی چیز نہیں ہاں ایک میں آپ کو ایڈوائز کروں گا سیکریسی اپنی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجئے گا ورنہ وہ سیکریسی جو ہے بات میں ایکسپریٹیشن ہو سکتی اس کی یہ خیال لکھی گا اور ایک بات اور بھی بتاؤں ویسے بھی رمضان المبارک بھی ہے اور مسلمان کے تو خیر اور بھی زیادہ ذمہ داریاں بڑھے آتی ہیں بہت اتیات کیجئے گا ورنہ آپ کی رپوٹیشن یا آپ کے اخلاقی مورالی حوالے سے کوئی ڈینٹ آ پڑ جاتا ہے اس سے بہتر ہے انسان اپنے آپ کو ایک اچھے پاک پر چلائے اور اس کے علاوہ فیننچلی کچھ گین ہو سکتا ہے آپ کو اور آپ کی دوستیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ان سے آپ کو فائدہ ہونے کے امکان ہیں کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ اچھانک کوئی مسئلہ کوئی مختمہ اس میں کوئی اچھی نیوز آپ کو مل سکتی فیننچلی چیزیں اچھی ہیں اور اگر آپ بیرون ممالک کہیں شفٹ ہونے کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کے حکم سے آپ کو کوئی اچھی کامیابی مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو خاص طور پر ایک چیز کا یہ خیال لکھنا ہے کہ آپ کو ہیل کے معاملے میں اپنی یورنل فنکشن اپنی کڈنی اس کا خیال لکھنا ہے اور کوئی اس پہ رزق نہیں لینا اندرونی آزام دوسرا اس کے ان کا خیال رکھئے اب ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ جیمنائی جیمنائی والوں کو یہ کہوں گا کچھ تھوڑے سے آپ کے ہیڈن انیمی یا جسے یہ کہہ لیں کہ کچھ چھوپے ہوئے دشمن ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں آپ کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا یہ ضرور ہے کہ اس وقت جوپیٹر تھوڑا سا آپ کے فیور میں چل لائے اور لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کو پی بیک کرنے میں یا کچھ چیک سوچ سمجھ کے پوسٹ ڈریٹڈ دیجئے گا تمام وسائل کو مد نظر رکھ لیجئے گا یعنی یہ کہتے ہیں نا آپ نے بس اندہ دن شروع کر دیا وہ نہ کیجئے گا ورنہ تھوڑا سا آپ کو پی بیک کرنے میں اور ادائیگیاں کرنے میں وقت کی طور پر پر آسکتا ہے آپ کو اگر آپ جاب کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھی اپریسییشن ملے گی آپ کو اپریسییٹ کیا جائے گا ریکومنیشن بھی ہو سکتی ہے اچانک کوئی بڑا مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں البتہ اپنے بوسس کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اور اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی مدر خالہ نانی ان لوگوں کی صحت کا خیال لکھیے گا اور ایک چیز اور بھی بول دوں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کرے میں تو کہتا ہوں ہو جائے کہ اس سے آپ کو ہزار روپے حاصل ہوں گے تو ہو سکتا ہے ہزار نو ساتھ سو چھ سو توقع سے تھوڑا نیچے حاصل ہونے کا امکان ہے اور کچھ آپ کے ریلیٹیو دوستوں کے ساتھ آپ کی گیٹ ٹوگیدھر ہونے کے امکان ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو لو پروفائل کرنا چاہیے تھوڑا سا سافٹ ان ہمبل ہو جائے یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا اس کے علاوہ آپ کو کیا کہنا چاہیے کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی خرید و فروخت ہونے کے امکان ہے اگر آپ مذہبی سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بھی امکان ہیں اور اگر آپ ویسے بھی ٹریبلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی امکان ہیں اور اس کی پلاننگ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی خیال لگنا چاہیے کہ آپ کے میں خود جو لوگ جائمن آئی ہیں عورت ہیں یا مرد ہیں آہ فائننچلی تو چیزیں بہتر رہیں گی مگر آپ کو اپنے جہاں جہاں ہڈیاں اور ہڈیوں کے جوڑ آتے ان چیزوں کا خیال لکھی گا اس میں گھٹنا ٹکنا ایڈی آم ایلبو یہ کونی کندہ یہاں پہ کوئی تکلیف یا درد کی شکایت یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر کینسر والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا تھوڑا سا آپ نے اپنے آپ کو بڑا وائزلی چلانا ہے اور ہو سکتا ہے کسی سے آپ کا خامہ خان کا اختلاف پیدا ہو جائے یا آپ نے یہ سوچا ہو کہ جیسے ایک دید کہتے ہیں نا بروکر ہوتے ہیں کہ میں یہاں سے یہ اٹھاؤں گا سو کا تو میں یہاں ایک سو بیس بیج دوں گا تو پہلے اس کو شور شورٹ لیجیگا تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس مال کو اٹھا لیں اور بعد میں آپ کو اپنے مطلوبہ جو آپ کی خواہش ہے اس کے حساب سے کام نہ ہو تو یہ پہلے سے تیہ کر لیجیگا اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو اپنے ان لاس کے ساتھ تعلقات میں خیال لکھنا چاہیے اور بہتر آپ کے لیے یہ ہوگا نہ کسی کو انٹرفیئر کرنے دیں اپنی زندگی میں اور نہ آپ کسی اور کی لائف میں انٹرفیئر کریں اور آپ کو اپنی بچوں کی ایڈوکیشن یا اپنی ایڈوکیشن کے حوالے سے ایک جائزہ لینا پڑے گا اور تھوڑا سا میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کو فائننشلی فائننشلی دیکھیں میں اس کے پیچھے کئی وجوات ہے ایک تو ابھی ابھی کمر در اقرب نکلا پھر مونی نے سکور کیا اس کے بعد آپ کا خانہ مال کا مالک گرن میں جا رہا ہے تو بہت سو سمجھ کے اپنے آمدنی اپنے اخراجات کو کنٹول کیجئے گا آگے آپ کا تھوڑا عرصہ رہ گیا پھر بہت اچھا دور آ رہا ہے آپ کا اس کے علاوہ آپ کو اپنے اگر آپ رشتے کوئی پروپوزل کوئی شادی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں تو اس میں بہتری یا کوئی اچھا پروپوزل آنے کا امکام بنے گا اور تھوڑا سا آپ کو اپنی سٹیٹیجی کو دوبارہ ریویو کرنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اس میں کہیں کوئی سقم یا کوئی لکونہ چھوڑ دیا یہ خیال لکھی گا اور اگر آپ خوش شادی غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے چاہ رہا تو مردوں کوئی سلسلہ بن سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بچوں کے حوالے سے بھی کوئی ایسا سلسلہ بن سکتا ہے تھوڑا سا تفریحی مقامات پہ جانا یا تفریح اب وہ ہٹل بھی ہو سکتا ہے وہ سمندر بھی ہو سکتا ہے دریا بھی ہو سکتا ہے اس کی پلاننگ ہو سکتی ہے یا آپ وہاں جا بھی سکتے ہیں اور ایک بات میں اوورال سب برجوں کے لیے خیال رہا ہوں گی یہ اگلے چودہ پندرہ دن ذرا پانی کے وارٹر سپورٹس اور پانی کے ایڈونچر میں کرتے ہوئے سو سمجھ کے کیجئے گا یہ سب برجوں کے لیے کہہ رہا ہوں کینسر کے لیے نہیں فور ایبری زوڈیک سائنٹ اور اس کے علاوہ فائننشری چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی اور آپ کو خاص طور پہ اگر آپ اللہ نہ کرے ہارٹ ٹربل یا کوئی ہارٹ سے ریلیٹڈ چیز کے مریض ہیں یہ چیز میں کنجشن ہو سکتا ہے آپ کے ان چیزوں کا خیال لکھے گا باقی فائننشری چیزیں بہتر رہیں گی اس کے بعد ہمارا پانچپا برج برج اصد لیو لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو فائننشری تو ریلیو مل جائے گا مگر گھر کے محول میں تھوڑی سی تلخی پیدا ہو سکتی ہے یا اپنے پارٹنر کے ساتھ آپ کا تھوڑا اختلاف بن سکتا ہے اور اگر آپ کوئی ریل اسٹیٹ پراپٹی یا کوئی پریشیس کمونڈٹی یعنی کیم کی چیز میں اگر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا میں یہ کہوں گا سو سمجھ کے کی دیگا کیونکہ دیکھیں آپ کا اپنا لوٹ اکلب سونے جا رہا ہے تو ذرا خیال لکھی گا اور اگر آپ کو کسی ملازمت کی تلاش ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو مل جائے اور آپ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے حوالے سے کوئی آپ کا سلسلہ بن سکتا ہے آپ کو ٹرابلنگ کا ڈومیسٹک ٹرابلنگ بھی اور اوورسیز ٹرابلنگ دونوں کے امکانات بنیں گے اور آپ کی کسی سے اچانک ملاقات ہو سکتی یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا تو انلیوں ہیں تو آپ کسی تقریم میں ہو وہاں کوئی پروزل کا سلسلہ چلے مرد ہیں تو آپ کسی کے لیے پروزل بھیج سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی ایڈیوکیشن کو فوکس کرنا ہوگا ایڈیوکیشن کے معاملے میں ذرا فیک ہوتا ہی آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا آپ کوئی اگر کسی سے آپ نے کوئی کمیٹمنٹ کی گئے چاہے وہ فائننچل یہ یا انہینی شیف تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرا دے اور آپ کی کوئی فائننچل چیزیں جو ہیں وہ سوٹ آؤٹ ہو جائیں اور ایک اور چیز ہوگی لیے والوں کے لیے کہ اگر کسی نے آپ کو نقصان دیا تھا یا کسی نے آپ کے ساتھ خود بلا کیا تھا بلا کیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ آکے آپ سے خود اس کو اپولوجائز کرے یا اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کیا تھا اس کے علاوہ آپ کو تو ہارٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی لیو ہے تو اس کو بہت خیال لکھنا چاہیے اگر سینے سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو بھی بہت خیال لکھنا چاہیے آپ کو اپنی بیک کا بہت خیال لکھنا چاہیے اور ہڈیاں ہڈیاں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا بونز ان کا خیال لکھئے گا اور کوشش کیا کریں میں تو لیو والوں کو ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں اپنی دن کا آغاز شہد سے کریں اور سورج کی روشنی جو چڑھتا سورج ہوتا ہے جب سن رائز کر رہا ہوتا ہے اس کی ضرور تھوڑی سی ریز لیا کریں اس کے علاوہ آپ کو کوئی نئی پارٹنرشپ کا اپرچونیٹی مل سکتی ہے اور فائننچلی کوئی اچھا آنا گین ہونے کا امکام بنے گا اور اگر کوئی شادی شدہ ہیں تو بچے کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے البتہ رومینٹک ماملہ آپ میں تھوڑی سی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ ورگو ورگو والوں کے لیے یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کی ریکاوری میں پرابلم آ سکتی ہے اور آپ کو تھوڑا سا سو سمجھ کے کبھی انویسمنٹ کرنی چاہیے یا آپ اگر کوئی چیز بنا رہے ہیں تو اس میں بھی بڑا خیال لکھیں یہ نہیں کہ اس کے اوپر خرچہ کرتے چلے جائیں اپنے مسائل کو تو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے وسائل بنائیے گا یہ میرے کہنے کا مطلب ہے اور آپ کا اگر کوئی رشتوں کے حوالے سے آپ متلاشی ہیں تو وہ آپ کے لیے کوئی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے کچھ مذہبی تقاریب مذہبی محافظ میں جانے کے مواقع مل سکتے ہیں آپ کو اور تھوڑا سا اگر آپ کی لٹیگیشن میں کوئی معاملہ آتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ڈیلے آ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ہائی پروفائل پرسنیلیٹی سے ملاقات کرنے یا ان سے فائدہ ہونے کے امکانات بنیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی اگر آپ کئی جوب کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے ہائی اپس اپنے بوسس کے ساتھ جو ہے اچھے آپ کے تعلقات جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائیں اور آپ کو ان سے فائدہ بھی پہنچے اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی انرجی کو ویس نہ کریں کنسٹرکٹیو کاموں کی طرف اپنا رجحان رکھیں اور بہتر ہوتا ہے ایسے وقت میں انسان اپنے پوزیٹیو کاموں کو فوکس کرے اس کے علاوہ کچھ خیرات یا اللہ تعالیٰ کے نام پہ لوگوں کی مدد کرنے کا رجحان یک پیک آپ میں آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کچھ مجھے لگتا یہ آرائش اور زبائش کی چیزوں پہ اخراجات تھوڑے آپ کے ہوتے نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نئی جگہ شفٹنگ کا پلان ہو یا آپ اپنے گھر کی سجاوٹ کا انتظام کریں اس کو بہتر کرنے کے لیے رپیرنگ پہ اخراجات ہو سکتے ہیں الیکٹرونکس پہ اخراجات ہو سکتے ہیں یعنی جنہیں الیکٹرونک اپلائنسز کہتے ہیں ایسی ریفیجریٹر پولر یہ ٹائپ پنکھا یہ ٹائپ کی چیز ہیں جس میں کنیکٹیوٹی آئے راؤ کی اس میں اخراجات ہونے کے امکان بنیں گے اس کے علاوہ آپ کو کوئی تھوڑا سا خیال یہ رکھنا چاہیے ایڈبینچر تو بلکل نہ کیجئے گا دوسرا آپ کو ایک جو کہتے ہیں نا اڑتا تیر لینا اس کو آبائٹ کیجئے گا فائننچلی چیزیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں ہمارا ساتھ پاں بڑ برجے میزان لبرا لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ کوئی فائننچل گین آپ کو ہو سکتا ہے اچانک اور ہو سکتا ہے آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے یا آپ اگر کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کو بڑھانے کے مواقع میں اثر آئیں کچھ یہ ہے کہ آپ کو آپ کو بھی میں یہ کہوں گا اخراجات ہوتے زیادہ نظر آتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ پراپرٹی پہ ریال اسٹریٹ پہ کچھ آپ اپنا انویسمنٹ کریں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا کچھ اپنے ان لاؤس کے ساتھ تعلقات میں ان کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا ونہ اس میں تلخیہیں بڑھ سکتی ہیں خیال لکھئے گا اور اگر آپ کے پارٹنر سے آپ کا کوئی پرابلم ہو گیا ہے تنازہ ہو گیا ہے یا کوئی ڈسپیٹ ہو گیا ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے آرام کے ساتھ یعنی افامتفہیم سے اگر آپ کسی جاب کے متلاشی ہیں یا نوکری کو سرچ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے آپ کا انٹرویو کال آ سکتی ہے انٹرویو لیٹر آ سکتا ہے یا ای میل جو آج کے سسٹم میں چل رہا ہے اور اس میں بہتری ہونے کے امکان ہیں اس کے علاوہ آپ کو خاص طور پر خاص طور پر اپنے سپاؤس کے ساتھ ذرا باتشیت کرتے ہوئے کہیں پہ بھی فلیر اپ نہیں ہونا کہیں پہ ہیٹ نہیں آنے دینی ونہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے فائننشل اپنے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو بہت سو سمجھ کے ڈیل کیجئے گا اور ایک بات جو میں نے کہا تھا کہ مرکری کی جو پوزیشن چل رہیے سائن کرتے ہوئے کانٹیکٹ کرتے ہوئے ایگریمنٹ سائن کرتے ہوئے آپ نے بڑا خاص خیال لگنا ہے کچھ آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ تھوڑا سا کوئی ہو سکتا ہے اکاؤنٹ کے میٹرز میں یا پیسوں کے حوالے سے کوئی اختلاف بن جائے لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے گا ٹیبلنگ کے امکام بنتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اب جو خواتین ہوں گی ان کے حساب سے جو مرد ہیں ان کے حساب سے اخراجات آرائش زبائش جویلی برینڈڈ چیزیں اب غریب تو بچارہ نہیں لے سکتا لیکن میں ہر ایک کے اسٹریٹس کے حساب سے کہہ رہا ہوں اچھے سے اچھے کپڑے اور وہ چیزیں جو انسان کے ذاتی سجنے سبرنے میں کام آتی ہیں ان پہ اخراجات ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنی کیڈنی کے حوالے سے یونل فنکشن کے حوالے سے پیٹ کے حوالے سے بہت خیال لکھنا ہے یہاں پہ ایک خیال کی نہیں اور وہ لوگ جن کو الرجی کا پرابلم ہے وہ بھی بڑا خیال لکھیں باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برجہ برجہ اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا انویسٹ کرتے ہوئے یا تھوڑا سا کسی نئے کام میں ہاتھ ڈالتے ہوئے آپ نے بہت سو سمجھ کے اس کے نیگیٹیف پوزیٹیف چیزوں کو دیکھ کر پھر اس میں سٹیپ ان کیجئے گا اور سمجھ لیں جو لوگ آپ کو آپ کی ترقی نہیں دیکھنا چاہتے یا آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں بس ان کے لیے یہ سمجھ لیں آخری ماہ رہ گیا اس کے بعد وہ چاہتے میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اور اللہ کی کرم نوازی اور تقدیر کی مہربانی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی اپنے گھر کو تھوڑا سا وقت دیجئے وہ آپ کا نہ چاہتے میں تھوڑا سا نظر انداز ہو رہا ہے اپنی والدہ کی صحت کا خیال لکھیے پلس اپنے والد کی بھی صحت کا خیال لکھیے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی میڈ ویک میں ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی اسی چھوٹی موٹی disappointment آپ کو مل سکتی اور خاص طور پر ہاں ایک چیز کا خیال لکھیے گا اس میں یہ ہوتا آدمی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے یا سکیٹ کر رہا ہے یا ہائیکنگ کر رہا ہے اللہ نہ کرے اچھائی سے اب وہ اچھائی پانچ فٹ کی بھی ہو سکتی ہے اور پانچ سو فٹ کی بھی ہو سکتی ہے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے گرنے کا یا چھوٹ لگنے کا اور سی ویر چھوٹ لگنے کا اندیشہ بنتا ہے دوسرا آپ کو ایک چیز کا اور خیال لکھنا چاہیے سپیڈی ڈرائیونگ کو اس دور میں بلکل تر کرتی ہے تیز رفتاری آپ کے لئے خاص طور پر ویسے تو سب کے لئے نقصان دے لیکن آپ کو بہت خیال لکھنا چاہیے یہ بھیک میں اور کچھ آپ کی سوشل لائف میں اضافہ ہوگا سماجی مصروفیات میں اضافہ ہوگا اس میں مزید بہتری آئی گی اور کچھ تھوڑا سا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو جو اپنے ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر ہیں ان میں بڑا خیال لکھنا چاہیے اس میں کوئی چھوڑا کوئی یہ کہلوں کہ ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں کوئی تھوڑی سی ٹرابلم آ سکتی ہے اور آپ کو گھومنے پھرنے کھانے پینے میں کے مواقع میں اثر آئیں گے اور ان پہ اخراجات بھی ہوتے ہیں نظر آئیں گے اس کے علاوہ کوئی گاڑی کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے بائیک کی بھی تبدیلی ہو سکتی ہے یا کوئی اس کے خریدنے کا سبب پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال لگنا چاہیے کہ آپ کبھی بھی اس وقت یہ جو ابھی ٹائم چل رہے رسک مکلی دیتا ہے نہ انویسمنٹ میں نہ کسی چیز کو خریدنے میں جل بازی کیجئے گا پر نہ جل بازی جو ہے اس وقت آپ کے لیے بڑا مسائل پیدا کر سکتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی disappointment ہو جائے یا کوئی چھوٹا سکت bleed کر جائے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں financialی چیزیں بہتر رہیں گی اور باقی اللہ کرم کرنے والا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نوے برج سیجیٹریس کے جانے سیجیٹریس وائلوں کے لیے کہوں گا کہ آج کل آپ کے اندر ایک تھوڑا سا مذہبی رجحان پیدا ہوگا ایک تو رمضان المبارک لیکن ویسے بھی آپ کے برج کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے کچھ traveling کوئی چھوٹا موٹا سفر اس کے امکام بن سکتے ہیں کچھ آپ یا تو آپ کسی کی مدد کریں گے دوست کی یا کوئی دوست آپ کو help out کرے گا اور اگر آپ job کرتے ہیں تو آپ کو job کے حوالے اپریسییشن ملے گا دعائیں بہت ملتی ہیں لوگوں کی blessing ملتی ہے یعنی یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہاں اگر آپ sports سے related ہیں تو آپ کو بہت خیال لگنا چاہیئے کوئی چھوٹ لگنے کا اندرش آئے job کے حوالے سے profession کے حوالے سے کوئی اچھی چیز آپ کی زندگی میں آسکتی ہے اور اگر پرابلم ہو سکتا وہ خیال لگی گا یا پھر سر کا درد یا اس جگہ پہ درد ہونے کی شکایت اچانک پیدا ہو سکتی ہے اچھا یہ ایسا دور ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کیونکہ کچھ اس قسم کی پوزیشن چل رہی ہوتی آپ سیل یا پروپرٹی کے حوالے سے اگر آپ خرید اور فروغ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر ہے آپ کر سکتے ہیں اور کچھ مجھے لگتا ہے آپ کے کام جن میں رکاوٹ آ رہی تھی ان میں اچانک موبیلیزیشن شروع ہو جائے گی اور آپ کو اپنے لیے کہیں کہیں یہ محسوس ہوگا لونلی نیس تنہائی کا شکار ہوگی لیکن آگے چل کے چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور فائننچلی آپ مجھے لگتا ہے کپڑوں پر ایک تو دیکھیں ویسے بھی رمضان ہے یہ تو میں عموماً بھی عام دنوں میں بتاتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے خاص تو بڑی عجیب سی بات بتا رہا ہوں وہ چیزیں جو نچلے دھڑ میں استعمال ہوتی جوتے آگئے پازے آگئی پائل آگئی پوری دنیا کے لیے بتا رہا ہوں اور وہ چیزیں جن کا تعلق آرائیس ان پہ اخراجات اور گاڑی آپ کے ہاں آپ کے ذہن میں اگر گاڑی نہیں یہ تو گاڑی کا ٹرانسپورٹیشن کا خاص طور یہ آپ کے ذہن میں آئے گا اور کبھی کبھی آپ سوچیں گے کہ کوئی ویکل یا کوئی ایسا ہونا چاہیے یہ خیال آسکتا ہے اور اللہ تعالی چاہے تو سبب بھی پیدا کر سکتا ہے تو فائننشلی چیزیں اچھی رہیں گی اور میں نے آپ کو کھاتا ہیل کا بھی بتا دیا اور اگر آپ ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو تھوڑا سا میند بڑھا لیجی گا اس کے بعد ہمارا دسویں برج جدی کیپریکون کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کے ہو سکتا ہے جو آپ سے کچھ تعلقات خراب چل لیتے ان میں بہتری آ جائے ہو سکتا ہے پیدا ہو سکتی ہے لیکن آپ کو اپنی ریپورٹیشن کا بڑا خیال لگنا چاہیے اور ہو سکتا ہے آپ کی کچھ چیزیں لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو جائیں جن کو آپ چھپا رہے ہوں تو یہ خیال لگی گا اور آپ کی فائننشل چیزوں میں بہتری آئے گی کوئی نئی آپرچنیٹی آپ کو مل سکتی ہے بزنس ہو سکتا ہے اور جلد بازی کو اور جیسے کہتے ہیں نا زد کو اس وقت چھوڑ دیجئے گا ورنہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے آپ کو گفتگو میں بہت احتیاط کرنی چاہیے فائننشل تو چیزیں حل ہوں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی قانونی مقدمہ یا سماعت آپ کی چل لئی ہو تو اس میں اچانک بہتری آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں اگر آپ ٹریبل کر رہے ہیں تو اپنی تمام چیزوں کو خود دیکھ پھالیئے گا اور پھر اس کے بعد ٹریبل کیجئے گا اور یہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ کوئی انسان خاما خام نہ کردہ جن کی بنیاد پر تھس جاتا ہے تو اب اس کے لئے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ ٹریبلنگ کر رہے ہیں تو کسی غیر انجان یا کسی جانے وے کو بھی جب تک چیزوں کو خود تحقیق نہ کر لیں کیرین مت کیجئے گا اور اپنے ڈاکومنٹ پراپر رکھی گا ورنہ یہ وقتی طور پر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کیپریکون اگر آپ خود ہیں یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا عزیز اور حقارب ہے اور وہ بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہے ہاؤسپٹل میں جیل میں تو ہو سکتا ہے اچانک اس کی رہائی یا اس کی صحت کی جو ہے امکانات بننا شروع ہو جائیں اور تھوڑا سا اپنے دھر کے جو سینئر فیملی ممبر ہیں ان کی صحت کا خیال لکھئے گا اور آپ نے اپنے ایک تو پیٹ کا خیال لکھنا ہے اس کے علاوہ گفتگو میں اتیار کرنیے تیسرا آپ کو کمیونکیشن اپنے چھوٹے بھائی بہن جو ہیں ان سے تعلقات بھی کو منٹین کرنا ہے اس میں کوئی رسک فیکٹر نہ آئے یا اس میں کوئی تلقیق نہ آئے وہ ونہ آپ کے لئے نقصان کا بائز بن سکتا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اچانک کوئی آپ کی ٹریبلنگ کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا گیاروہ برج برج دل ایکوریس ایکوریس سالوں کے لئے یہ کہوں گا کوئی پروپرٹی سے ریلیٹڈ آپ کا کام ہو سکتا ہے کوئی خرید و فروغ کا امکان بن سکتا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے فیملی کے محول میں اگر کوئی تلخی یا کوئی ناغواری پیدا ہو گئی کی تو وہ ختم ہو جائے اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی پروپولزل آپ نے کہیں بھیجایا یا آپ کے پاس آیا تو اس کے مٹیریلائز ہونے کے امکانات بہت بن جاتے ہیں اور آپ نے بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ ایک چیز کا خیال لکھئے گا اگر آپ نے اللہ نہ کرے کسی سے جھوڑ بولا اور آپ کو ہو سکتا ہے کوئی ٹیسٹ آ جائے آپ کے اوپر اگر آپ جنون ہیں تو انشاءاللہ اور ہونسٹ ہیں تو اس میں کوئی پروبلم نہیں ہے کوئی آپ کی اٹکیوی رکیوی سیل رقم انکریمنٹ ہو سکتا ہے اچانک وہ مٹیریلائز ہو جائے اور آپ کو کچھ تقاریب میں جہاں اب مسلمانوں میں افتار سیری یہی ہے باقی تمام ظاہرہ غیر مسلم بھی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی تقریب میں شکت کرنے کے مواقع ملیں گے جہاں دوستوں سے عزیز وں بہتری ہو جائے گی بہت میں اللہ اور اللہ تعالی اپنا کرم کر دے گا چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور ڈرائیون کرتے ہوئے بہت اتیار کیجئے گا کوئی رزق نہ لی گا ایک تو میں نے آپ کو بلڈ پیشر کا خیال لگ کی گا اس ٹمک سے ریلیٹیڈ آنس سے ریلیٹیڈ کوئی اللہ نہ کرے پرابلم ہو تو اس کو فوراں کنسل کیجئے گا ڈاکٹر کو اور اللہ نہ کرے اگر کوئی کلوٹ یا تھنبروسز یا اس قسم کی بیماری کا آپ شکار رہے ہیں تو بھی آپ نہ خیال لگ رہے ہیں بہت دفعہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے اللہ نہ کرے یہ بھی ہو جاتا کہ پیرالیز یا پیرالیسس ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگر اللہ نہ کرے ہارٹ کے مریض تو بھی خیال لگ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہر چیز کور ہو جائے آپ کی فائننچلی چیزیں بہتر ہو سکتی کچھ اچھائی کوئی فائننچل گین آپ کو ہو سکتا ہے کس صورت میں ہو گا یہ میرے رب کو معلوم ہے اور آپ کے لیے کوئی بھی ایڈونچر کرنا رسک لینا اس وقت مناسب نہیں اس کے بعد ہمارا باروہ برجہ برجہ پائیس پائیس والوں کو یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اپنیسییشن ملے ہو سکتا ہے آپ کو فائننشل بینیفٹ پہنچے آپ اگر کوئی پراپٹی کی خرید و فروغ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو بینیفٹ پہنچ سکتا ہے مگر جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دل بھال کے کیجئے گا اور خاص طور پر اس کو سائن کرتے ہوئے آپ نے بہت اعتیاد کے تقاضی جو ہیں ان کو مندے نظر رکھنا ہے اور تھوڑا سا آپ کو ڈرائیونگ میں روڈ پہ جاتے ہوئے بہت اعتیاد کرنی چاہیے چاہے آپ گاڑی چلا رہے ہوں چاہے بائیت چلا رہے ہوں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اپنی الیکٹرونک اپلائنسز کا بھی خیال لگے مالدبہ ہوتا ہے کہ کوئی کمپریسر جل گیا کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا کوئی کرن لگ گیا یا وہ جو چیزیں فائر سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جس میں کیا بولوں میں آپ کیس پیٹرول یہ چیزوں سے ذرا اعتیاد کریں خواتین خاص طور پر فائیسز رسک نہ لیں پراپر طریقے سے رکھیں باقی اللہ کرم کرنے والا ہے اس کے علاوہ کچھ آپ کے ایسے لوگ کی زندگی میں آنے والے ہیں جن سے آپ کی اچانک ملاقات ہوگی اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے تناؤ کی کی اتنی پیدا ہونے دینی جل بازی کا انصر اپنی زندگی میں شامل نہ کیجئے گا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ جانے کا امکہ بنے جہاں آپ کوئی عزیز رشتہ دار دوست ہو سکتا اس کی تیمار داری کے لیے آپ کو اس کے گھر یا ہسپٹال جانے کی ضرور ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے میں یہ ضرور کنگا فائننچلی تو ضرور بہتر ہوں گی چیز ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے ہاں ایک چیز کی اور خیال لکھئے گا جل بازی میں کوئی ڈیل مت کیجئے گا خاص طور پہ وہ لوگ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ہاں اگر آپ کوئی جاب کرتے ہیں تو اس میں بہتری ہونے کے امکان ہیں اور پلس آپ کو اپنی شریک حیات چاہے آپ مرد ہیں یا عورت ہیں دونوں صورتوں میں اپوزیٹ جنڈر بی بی ہو تو شوہر شوہر ہو تو بی بی کی صحت کا خیال لگے اور تھوڑا سا اگر آپ کمپرومائز کر لیں گے تو یہ آپ کے لئے وقت کی طور پر کمپرومائز کرنا آگے چل کے آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر اس وقت آپ سٹبن ہوئے یا آپ نے اپنی انا کو نہیں چھوڑا تو یہ خیال لکھی گا اور میں یہ کہوں گا ایک اپنی آئس کا بھی خیال لکھی گا آنکھوں کا یہ خیال لکھی گا اور یہ اٹی کا تو خواتین عزرات یہ ویکلی حرس کھتا جو میں نے آپ کو بتایا اور شروع میں جو باتیں عرض کی ہیں وہ تمام اپنی جگہ ہے تو انشاءاللہ یہ تھا میرا ایک آپ اللہ اس ہفتے آپ کو بھرپور ویڈیوز ملے گی اب وہ چونکہ یہ آپ کہلیں کہ ویکی ایسا چل ہے ایوینٹ اتنے آرہے ہیں اس کے اندر اور آپ کو انشاءاللہ جتنی میری عوقات و حیثیت ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا لیکن تمام باتوں کو جب بھی میں کوئی بی لاغ بناو تو آپ نے اس کا ایک ایک بات کو غور سے سنا کر اور اس ویکلی ہورسکوپ کے لیے میں بارہ آس کرتا ہوں جیسے آپ سمجھیں ایریز ہیں تو پائیسز کو بھی دیکھ لیجئے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی کنلی تو نہیں ہے یہ تو میں آہات کر رہا ہوں تو آپ پیچھے کبھل بھی دیکھ لیں ہو سکتا آپ کا سپی پیدائچ ہوں تو یہ خیال لکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آزر ہوتا ہوں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرے آمین بہت شکریہ اللہ حافظ